السلام علیکم گائیس ویلکم بیک تو کوکنگ کم فیٹ آل ریسپیز آج ہم آپ کے لئے ایک بہت یمی مزیدار سی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے گول گپ پہ ریسپی اس کو بنانا بہت آسان اور بہت آرام سے اپنے گھر میں بنائے اور اپنے گھر والوں کو انجوائے کرائیں چھٹیوں کا مزہ دوبالہ کریں دیکھیں ہم نے کتنے اچھے کرسپی گول گپ پہ بنائے ہیں اور اس کے ساتھ جتنا بھی ہم نے اس کا پانی بنایا گول گپ پو کا اور جو اس میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے بنائی ہے پوری ویڈیو بغیر اسکپ کیے دیکھیں گا تاکہ آپ بھی ایسے مزیدار سے گول گپ پہ بنا سکیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری ویڈیو جلدی سے مل جائے اور آپ مزیدار سی ریسپیز گھر میں بنا سکیں اور آپ دل جیس سکیں سب سے پہلے ہم نے دو کپ ہم نے اس کے اندر سوژی لیے سوژی ہم نے باریک والی لیے بہت اچھی طریقے سے چھان کے ہم نے دو کپ جو ہم نے سوژی لیے اور ہاف کپ ہم نے اس کے اندر میدر ڈالی یہ بھی ہم نے چھان کے رکھا تھا ون اسپون ہم نے اس کے اندر میٹھا سوڈر úڈر ڈالی ٹو اسپون ہم نے نمک ڈالی اب ان سارے انگریڈیونز کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں میں نے سکون کا استعمال کیا کیونکہ میں اس کو گرم پانے سے گوندوں گی تو اس ٹیم پہ بھی مجھے سکون استعمال کرنا پڑے گا جب آپ اس کے ڈو کو تیار کریں تو پانی بہت تیز گرم لیجئے گا تاکہ بہت اچھی طریقے سے سوجی پھول سکے اور آپ کے گول گپے بہت مزیدار سے بن سکیں دیکھیں بہت تیز گرم پانی اس کو میں چمچے سے آرام آرام سے پانی ڈال کے گوند رہی ہوں اور اچھی طریقے سے آپ گوندنے کے بعد اس کو مکس کر دیں جب مکس ہو جائے گا تو ابھی ہاتھ نہیں لگائی گا کیونکہ پانی گرم ہے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے جب ہماری ڈو چمچے سے ہم بہت اچھی طرح ہلائیں گے اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ رکھیں گے کیونکہ سوجی ہے تو یہ پھولے گی بہت زیادہ ڈرائے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا آٹا صحیح نہیں گونے گا خوشک ہو جائے گا بہت زیادہ ہم نے تھوڑا نرم آٹا گونہ ہے اور سوجی کے اندر ہم نے پانی اتنے ہی ڈالے کہ یہ تھوڑی سی پھول جائے جب ہماری سوجی بہت اچھی سی مکس ہو جائے گی تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں آپ کتنی اچھی پھول گئی اور ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے آٹے کی طرح بہت اچھا سا گوند دی ہے اب ہم اس کے بہت مزیدار سے آپ کے سامنے گول گپ پہ بنا کے تیار کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی کیسی کٹنگ کرنی ہے اب آپ اس کے چھوٹے پیس کر لیجئے آپ چاہیں تو اس کے دو پیس کر کے اچھی طریقے سے بہت بارک سا آپ اس کو بیلیں تاکہ بہت بارک بارک آپ اس کی کٹنگ کر سکیں اور گول گپ پہ بنا سکیں دیکھیں آپ نے بہت اچھا سا بہت پتلا سا بیل ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی آپ گھر میں آپ کے کٹر ہو یا کوئی کپ ہو اس کی مدد سے کٹنگ کر لیں آپ کو جیسا سائز چاہیے میں نے تھوڑا بڑا سائز رکھا تھا دیکھیں کتنا اچھا ہمارا گول گپ پہ کٹ کے تیار ہو گئے ہیں ان سارے گول گپوں کو ہم کٹنگ کر کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے پانچ دس منٹ کے لیے کیونکہ فوراں آپ فرائے نہیں کیجئے کیونکہ فوراں اگر آپ فرائے کریں گے کٹنگ کر کے تو یہ جلدی سے گول نہیں ہوں گے یہ بلکل پیٹ جائیں گے یہ ٹکیا نوما بن جائیں گے جیسے ہم پاپڑی وغیرہ بناتے ہیں ویسی بنے گی نہیں اگر آپ پندرہ منٹ کے لیے اس کو کاؤنٹر پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک لیئر سے آنے دیں سوکی بھی لیئر جو ہوتی ہے رکھنے سے ڈرائی ہو جائے گی پھر آپ گیلا سائٹ جو ہے تیز اوئل میں میں نے اس کے اندر ڈالے تو یہ فوراں سے پھول کے اوپر آئیں گے دیکھیں میں اس طریقے سے ڈال لہی ہوں اور چھنچے سے اس کو پریس کر رہی ہوں جیسے ہم ڈال کے اس کو پریس کریں گے تو یہ گول گپپا فوراں پھول کے اوپر آ جائے گا آپ ساری اسی طریقے سے گول گپپو کو فرائے کیجئے گا آرام آرام سے اور ایک ہی سائٹ اس کو پہلے پکنے دیجئے گا لائٹ گولڈن سا ہونے دیجئے گا اور بہت اچھی طریقے سے اس کو اس آئل میں پکنے دیں تاکہ یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں اور گول گول ہو جائیں اور پھر اس کو نکالنے کے بعد آپ کسی چھنڈے میں رکھیں تاکہ اس کا آئل بھی چھنڈ جائے اور اس کو ہوا لگے تاکہ یہ اور اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائیں اگر آپ اس کو جلدی سے نکال لیں گے بغیر گولڈن ہوئے ہوئے تو یہ نرم پڑ جائیں گے ان کو تھوڑی دیر آپ کو اسی آئل میں فرائے کرنا ہے تاکہ بہت کے رسپی سے ہو جائیں سارے اسی طریقے سے ہم گول گپے بنا بنا کے ڈش آؤٹ کرتے رہیں گے جب ہمارے سارے گول گپے بن کے نکال آئیں گے دیکھیں جتنے بھی ہم نے گول گپے بنایا میں نے آپ کو بغیر اس کی پک یہ دکھا رہی ہوں کہ سارے گول گپے کو ہم نے ون بائی ون فرائے کریں اگر آپ کو ایک ساتھ ڈالنے میں مسئلہ ہو رہا تو آپ ایک ایک کر کے بھی فرائے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں آپ ڈالتے ہیں اوپر سے پریس کرتے ہیں گول گپ پہ اوپر ہوتا رہے گا اور گول گول فرائے ہوتے رہیں گے اور ایک ایک سائٹ سے گولڈر میراؤن ہو جائیں پھر آپ پلٹتے اس کو پھر ایک سائٹ سے فرائے کریں اسی طریقے سے کچھ کچھ ہمارے بھی سارابون ہو سکتا ہے آپ کے بھی لیکن آپ جو ہے تھوڑا اس کو اسی طریقے سے اگر ٹرک کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کے گول گپ پہ بھی بہت مزیدار سے گول گول بنیں گے لیکن دالیں اور اوپر سے پریس کر دیں دالیں اور اوپر سے پریس کر دیں تو بلکل گول گپ پہ آپ کا بہت اچھا سا پھول جائے گا اور کرسپی بنے گا سارے اسی طریقے سے آپ بنا لیجیے اور اگر آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے گول گپ پہ بنانے میں تو آپ ضرور مجھے کمیٹس کی جائے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے اچھی طریقے سے اور بنا سکتے لیکن آپ دیکھیں سارے گول گپ پہ بہت اچھے طریقے سے بن رہے ہیں بغیر اس کی پیئے میری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ بہت اچھی طریقے سے اپنے گول گپ پہ آپ فرائے کر سکیں اپنے گھر والوں کا دل جیسے سکیں چھٹیوں کیا موقع ہے ضرور گھر میں اور بہارام جاتے ہیں تو دل کھول کے گول گپ پہ نہیں کھا پاتے جب آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت مزیدار سے بنیں گے بہت سارے بنیں گے میرے گھر میں یہ بہت سارے گول گپ پہ بنتے اور ہم نے بہت دل بھر کے کھائے بہت انجوائے کیا اس کا پانی اور اس کے سارے سپائسز بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے کیسے آپ کو بتاتے ہیں جیسا بلکل بزار کا ٹیسٹ آئے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خاص تیار رکھا کریں تاکہ آپ کی جو گھر میں ریسپیز بن رہی ہیں وہ پرپیکٹ بنیں اور آپ بھی بہت اچھی طریقے سے گھر میں کوکنگ کر سکیں اور آپ کو مزہ بھی آیا کوکنگ کرنے میں اور پچوں کا اور بڑوں کا دل جیسے سکیں دیکھیں ہم نے سارے گول گپ پہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے فرائے کر لیے اور ٹیسٹ آئٹ کر لیے دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے گول گپ پہ بن کے تیار ہوئے تھے یہ وہ ہیں جو میں نے ابھی ابھی فرائے کی ہیں اور میں اس کو ابھی چھنڈے میں رکھ دوں گی تاکہ بہت اچھی طریقے سے یہ آئل نکال سکیں اور یہ خوشک ہو سکیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں گول گپ پہ بلکل ہمارے لائٹ براؤن سے ہو گئے ہیں گولڈن براؤن لگ رہے ہیں آپ کو چاہیں تو آپ تھوڑا زیادہ بھی تل سکتے ہیں اب ہم میٹھی چٹنی تیار کریں گے میٹھی چٹنی میں میں نے املی کا پلپ لیا ہے ون سپون سالڈ ڈالا ہے ون سپون میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور گولڈ ڈالا ہے اور میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پکنے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہ ہماری چٹنی بن کے تیار ہوگی اور میں نے ون سپون اس میں اجوائن زیرہ اور سابودھنیا اور سوافیس کا بھی میں نے پورڈر ڈالا تھا اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ پکنے رکھ دیے تاکہ ہمارا گولڈ جو ہے گول جائے اور یہ چٹنی بہت مزیدار میٹھی تیار ہو جائے اب ہم آپ کو املی کا وہ پانی بنائینا سکھائیں گے جس میں ہم گول گپ پر ڈپ کر کے کھاتے ہیں جو بہت مزیدار ہوتا ہے بہت کھٹا ہوتا ہے املی کے پانی املی کے پلپ کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی کے اندر ون سپون ہم نے سالڈ ڈال ہے ون سپون ہم اس کے اندر ریڈ چلی پورڈر ون سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ون سپون ہم کالا نمک ڈالیں گے اور اس کے پاس میں نے ووی والا مسالہ اس میں ون سپون ڈالا جو ہم نے میٹھی چٹنی میں ڈالا تھا یعنی کہ وہ والا پورڈر ڈالا ہے جو ہم نے میٹھی چٹنی میں اٹھ کیا تھا جس کے اندر زیرہ تھا سو افتیز سابود دھنیا اور اجوائن ان کو ہم نے اچھی طریقے سے گرینٹ کر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ون سپون ڈالیں گے پھر ہم اچھی طریقے سے اس سارے پانی کے اندر دیکھیں ہم نے ریڈ چلی پورڈر بھی ڈالا ہے کالا نمک بھی ڈالا ہے اور سادہ نمک بھی ڈالا ہے ان سارے انگریڈینز کو بہت اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ بہت مزے دار سا ہمارا املی کا پلپ تیار ہو جائے یہ وہی پانی ہے جو ہم بازار میں گول گپوں کے ساتھ پیتے بھی ہیں اور اس کے اندر گول گپے ڈپ کر کے کھاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا یہ پانی بنا تھا اور بہت یمی یہ گول گپے بن کے تیار ہوئے تھے بہت مزے دار ہمارا یہ پانی تیار ہوگی اب ہم اس میں ایک برف ڈال دیں گے برف کا ٹکڑا تاکہ یہ ہمارے جتنے بھی سپائسیز ہیں برف کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور سارے ان کی تیزی جو ہے تھوڑی کم ہو جائے اور بہت مزے دار یہ پانی بن جائے اب ہم گرین پانی تیار کریں گے گرین پانی کے اندر میں نے پودینہ اور ہنی مرچوں کا پیس بنایا تھا اس کے اندر ہم نے زیادہ میں نے اس کو کھوٹنے تو تھوڑا دردرہ رکھا تھا آپ چاہے تو فل پیس بنا سکتے ہیں اور ایک جگہ میں نے اس کے اندر پانی دالا تھا تھنڈا پانی ڈالا تھا اور اس کو میں نے مکس کرنے کے بعد ون سپون کالا نمک ون سپون میں نے نمک ڈالا تھا اور ون سپون میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ایٹ کر رہا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر دالا تھا املی کا پل ون سے دو چمچے میں نے اس کے اندر دال کے بہت اچھا تھا یہ ہمارا کرین پانی بھی بن کے تیار ہوئے کیونکہ یہ حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں ہم اس کے اندر اور جو ہے نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہمارا پانی بن کے بلکل تیار ہے اور ہم اس کے اندر بھی برف ڈال دیں گے تاکہ اس کی جو ہری مرچوں کی تیزی ہے وہ کم ہو جائے اور یہ ہمارا پانی بلکل بزار کے جیسا بن کے تیار ہو جائے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنتا ہے کچھ لوگ اس کے اندر چنے بھی ڈالتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس میں چنے دھوکے وائٹ جو چنے ہوتے ہیں وہ آپ دھوکے دال دیں اس کے اندر تو یہ اوپر اس کے اندر اچھی طریقے سے تیارنے لگیں گے بہت مزیدار لگتے ہیں دیکھیں اب ہمارا گرین پانی بلکل ریڈی ہے یہ آپ ایسے بھی پی سکتے ہیں گرمیوں میں یہ حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بنا کے اب ہماری پوری ریسپی تیار ہے گول گپو کے ساتھ ساری سپائسز اس کے جو ہم نے آپ کے سامنے بنائے تھے اور ہاں میں نے حالو بوائل کرے تھے اور وائٹ چنے یہ بھی میں نے بوائل کر کے رکھے تھے اور کچھ پیاز ہری مرچے کاٹ لیتی ہرہ دنیا ان کو ہم نے گول گپو کے ساتھ سرف کیا تھا ایسے ہی آپ میری مزیدار سی ریسپیز دیکھتے رہیے اور میرے چینل کوکنگ کمفرٹ آل ریسپی کو لائٹ شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کو بول گپ پی ریسپی بنا کر ان کے ساتھ انجوائے کیجئے گا چینے اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی